بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں تندوری چکن بریانی تندوری چکن بریانی نہایت ہی منفرد انداز میں جس میں آج ہم ویجری بلز کا استعمال بھی کریں گے اگر اس سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو دیکھیں لیٹس کم ٹو دا انگریڈینٹ اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے ہیں اس میں جو ہے وہ چکن پوٹیٹو کیرٹ پیز مطر ٹومیٹو ٹومیٹر یوگرٹ دہی لال میرچ پاوڈر نمک حلدی کالی میرچ سوکہ دھنیا پاوڈر تندوری مسالہ جنجر گارلک پیسٹ زیرا پودینہ سبز میرچ آئل سب سے پہلے جو ہے وہ چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں جنجر گارلک پیسٹ آئٹ کروں گی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کپ اس میں یوگرٹ آئٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ مسالہ آئٹ کروں گی دو ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں میں تندوری مسالہ آئٹ کروں گی ون ٹیبل سپون اس میں لال میرچ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون سوکا دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ان تمام مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے 30 منٹس کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس میں اچھے سے حل ہو جائے اور میرینیٹ ہو جائے اب چلتے ہیں ویجز کی طرف کے ویجز کو سب سے پہلے کیسے کک کرنا ہے ایک پین لیں گے پین میں جو ہے ہاف کپ آئل ایڈ کرنا ہے ہاف کپ آئل ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آئل ہیٹ اپ ہوگا آئل میں جتنی بھی ویجز ہیں وہ ایڈ کر دینی ہے مطر آلو گاجر یہ تینوں ویجز ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ انگریڈنٹس ایڈ کریں گے فلیم بلکل لائٹ رکھنی ہے اس میں ہاف ٹی سپون اس میں کالی میرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک ان تمام مثالوں کو ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بلکل ہی لائٹ فلیم پہ اور ساتھ ہی ایک ٹیماتر ایڈ کر دیں گے کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے کہ جو اس میں سپائسز ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں آپ نے اس کو بلکل ہی لائٹ فلیم پہ رکھنا ہے فلیم کرنے کے بعد فائف منٹس کے لیے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ اندر کی ویڈیز کا جو پانی ہے وہ اس میں ڈرائی ہو جائے آپ دوسرے پین میں آئل لیں گے اور اس میں جو چکن مرینئر کر کے رکھا تھا اس چکن کو آئل میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اور ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ ایک ٹیماتر ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے تاکہ جو دہی ہے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہونے کی طرف آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ویجز کو ہم نے رکھا ہوئے بننے کے لیے اور دوسرے طرف جو ہے وہ چکن جو ہے وہ ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ویجز ہیں ان میں جو ہے ایک دفعہ بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائے ہو رہے ہیں اور آلموسٹ جو ہے یہ ہاف کک ہو چکے ہیں ابھی یہ فل کک نہیں ہوئے اسے کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ اس کو کور کر دیتی ہوں اور دوسرے طرف جو ہے وہ میں چکن کو دیکھتی ہوں چکن بھی ایسے ہی ہے کہ چکن میں ابھی پانی ہے جیسے ہی پانی اس کا ڈرائی ہوگا تو چکن بھی کک ہو جائے گا تو آپ نے ان دونوں کو کور کر دینا ہے میکسیمم 15 منٹ تک کہ اس میں پانی ڈیزولو ہو جائے ویجز کا پانی جو تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور ویجز جو ہیں وہ کک ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں گرین چلی پودینہ ہردھنیا ایڈ کر کے اچھی سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو 2-3 منٹ کے لیے کور کر دینا ہے تاکہ جو اس میں گرین چلیز ہیں پودینہ ہے ہردھنیا ہے وہ اس میں کک ہو جائیں پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے کور کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کور کرنے کے بعد جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے جو ویجز مسالہ تھا وہ بلکل ریڈی ہے اب دوسری درف جو ہے وہ چکن دیکھتے ہیں چکن جو ہے چکن کا بھی پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چکن بھی کھوک ہو گیا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی مجھے بہت اچھی آ رہی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تندوری چکن بریانی کی ریسپی کو میں امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہے اور ویجز کا استعمال تو ویسے ہی بہت کم لوگ کرتے ہیں ویجز جو ہیں وہ فائدہ منت ہیں رائس ہیں جن کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اور ٹیپ وارٹر سے واش کرنے کے بعد جو ہے اب میں رائس کی لیئر دوں گی سب سے پہلے جو آپ نے فرس لیئر دینی ہے سب سے پہلے فرس لیئر جو وہ ویجز کی دوں گی میں اس کے بعد سیکنڈ لیئر جو ہے وہ میں رائس ایڈ کروں گی اس میں اچھے سے جو رائس ہے اس کو ویجز کے اوپر سپرٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے تھرڈ لیئر جو ہوگی وہ چکن کی ایڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو تھرڈ لیئر ہے وہ چکن کی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اس کی فورت لیئر دوں گی اور جو میں فورت لیئر دوں گی وہ میں رائس کی دوں گی اگین فل جو چکن ہے وہ کور ہو جائے اس کی فورت لیئر جو ہے وہ رائس کی میں دے رہی ہوں آپ اسی طرح اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اسی میتھرڈ سے اور دیکھئے گا کہ یہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گی فورٹ لیئر دینے کے بعد جو فائف لیئر میں دے رہی تھی وہ دوبارہ گین چکن کی جتنا بھی چکن رہ گیا تھا وہ سارا اور تمام گریوی اس میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور اوپر جو پھر آپ نے سکس لیئر دینی ہے وہ جتنے بھی ریمیننگ رائس ہوں گے ان کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس میں گرین چلی ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ آپ نے ایک کلر ایڈ کر دینا ہے جو فوڈ کلر ہوتا ہے جو بریانی یعنی زردے کا کلر ہوتا ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے ٹو ٹو ٹری ڈروپس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک کوئلہ لینا ہے اس کوئلے کو اچھے سے ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کر کے ایک پیالی میں تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس میں کوئلے میں کوئلے کو ایڈ کر دیں گے کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے کوئلہ اس میں رکھا تھا اس کی جو فلیم اس کا جو دھواں ہے سموک جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور اس ٹیسٹ اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تندوری دم بریانی کا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور جیسے ہی آپ کوئلے کا استعمال کریں گے تو اس کا الگ ہی ٹیسٹ آئے گا اب جو بریانی تھی تندوری چکن بریانی وہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے آپ دیکھیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اچھے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ویجیز ہم نے ریڈی کی تھی آپ ان ویجیز کو اگر ایڈ نہ کریں تو آپ ایسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بول میں میں نے ویجیز ایڈ کرتی ہیں آپ ایسے بھی ویجیز جو ہیں وہ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں لیجیے جو تندوری چکن بریانی تھی وہ ریڈی ہے آپ نے میری سرسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ تینکیو سو مچ